جب یہ آپ کو ایک ڈومین چاہیے میں ساگر طور پر میں سب سے پہلے آپ کو ایک فری ڈومین جو ہے وہ کریٹ کر کے دکھاؤںғا ڈاٹ ڈ Grade جو一个 ڈومین جو ہوں ڈاٹ ڈے کے جو ڈومین ہے وہ آپ نے کیسے means حاصل کرنی سب سے پہلے ہم نے Mini name doeہ میں implementation ہے جو serی میں ہے ہم سب اہلے اپنے اکاونٹ کو آپ نے login کر لینا ہے۔ اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے تو میں اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگ ان کرنے والا ہوں تو جو ہی میں لاؤگ ان کروں گا تو جی آگے ایک ڈومین نیم جو ہے وہ پوچھے گا اور یہ میں نے لاؤگ کر دیا اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے میں یہ لاؤگ ان ہو چکا ہوں اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ اپنے کروں گا ایک ڈومین نیم لوں گا سبسید پہ آنا ہے ارنسٹر نیو ڈومین میں یہاں پر ایک جو ہے وہ ویب سائٹ تیار کروں گا جو کہ وہ دپال پور نیوز کے نام سے ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں دپال پور نیوز ہم نے لکھا اور چیک اویلیویلٹی ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈاٹ ٹیکے میں ہے ڈاٹ ایمل میں ڈاٹ جی میں ڈاٹ سی ایف میں اور ڈاٹ جی کیو میں تو ہم نے ڈاٹ ٹیکے میں یہ چیک ڈومین حاصل کرنی ہے جو کہ بلکل فری ہے چیک آوٹ پر کلک کروں گا میں تو اس میں میں آپ کو یہ تمام مہتر بسائل سے پہلے آپ نے یہاں پہ بارہ منت کر دینا اور دپال پور نیوز ڈاٹ ٹیکے یہ ہمارا ڈومین نیم ہوگا اس کو ہم کر دیتے ہیں کانٹینیو ٹیک ہو گیا جی تھوڑی دیر ویٹ کریں گے ابھی یہ دیکھیں اس کے بعد آئی ہے اگری ٹرمزن کنڈیشن اس پر کلک کر دیتا ہوں کمپلیٹ آرڈر پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ یور آرڈر نمبر is what this تو یہ ہمارا جو آرڈر نمبر یہ ہمارا آرڈر کنفارم ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ ڈومین نیم مل جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ ڈومین نیم ادھر اپنے جو ایسی پینل میں ایڈ کرنا ہے یا تو اب سب ڈومین سب سے پہلے ہم نے ایڈ ڈومین پر یہاں پر ہم کر دیں گے کلک تو کاؤنسل ڈومین نیم میں لے کر آیا ہوں وہ ہم یہاں پر سب سے اور مائی ڈومین پر کلک کر دیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ دپالپ اور ڈیوز ڈوٹ ای کے یہ ہماری جو ہے وہ ایکٹیویٹ آرہا ہے ڈیوز ڈوٹ ای کے یہ میری ڈومین نیم ہے جو میرے وہ میں اس کو مینج کرتا ہوں اور یہاں سے میں اپنے نیم سرور اٹھاتا ہوں آگے میں پیچھے چلا جاؤں گا بیک پہ جو ڈومین نیم میں ابھی ارجسٹر کی ہے دپالپور نیوز ڈوٹ ای کے یہاں پر میں مینج پہ جاؤں گا اور یہاں پہ مینج ٹولز پہ اور نیم سرور پہ یہ دیکھیں کہ یوزر ڈیفارٹ نیم سرور ہے یہاں پر آپ نے ڈال دینا ہے کسٹم نیم سرور کسٹم پہ کلک کیا اور یہاں ون پہ کر دیا ون اور یہاں ٹو پہ کر دیا یہاں پہ ہنڈ پہ کر دوں گا میں ٹو اس کو کر دوں گا چینج نیم سرور ٹھیک ہو گیا جی اب میں یہ ون ڈیمین نیم یہاں سے کوپی کروں گا کنٹرول سی کے ذریعے اور یہاں پر اپنے سی پینل میں جا کر اس کو ایڈ کروں گا تو یہاں پر میں نے کیسے کیا یہ بیک آ جاتا ہوں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے سی پینل میں کرنا ہے لاؤگن لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ایڈ ڈیمین پر یہاں پر آپ نے کرنا ہے کلک اور یہاں پر ڈیمین نیم آپ نے جو آپ کے ڈیمین کا ڈریس سے وہ آپ نے لگانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ڈبلیو 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 ڈالٹ ٹھیک ہے جی آگے جو ہے آپ کی جو ہے ڈیمین روٹ ڈریکٹری آپ اس کو ڈبلیو ڈبلیو ساتھ نہ ہی لکھیں تو بتر ہوگا یہ دیکھیں کیونکہ اگر میں ڈبلیو ڈبلیو ساتھ لکھتا ہوں تو یہ سب ڈومین کریئٹ نہیں ہوگی کیونکہ جس پہ ہم نے یہ ڈومین لگانی ہے وہ وہاں پر جو ہے ہمارے سی پینل میں جو ہماری مین ڈومین ہے اس کی ایک سب ڈومین کریئٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہی ہماری یہ ڈومین نیم کریئٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ڈاکومنٹ روٹ آپ نے چینج نہیں کرنی اگر آپ اس کو ایک ایف ٹی پی اکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر میں کار دوں گا ایڈ ڈومین نیم پر کلک کار دوں گا ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈومین نیم ڈیپالپور نیوز ڈوٹ ای کے ہیز بین کریئٹ تو یہ ہماری جو ڈومین نیم ہے یہ کریئٹ ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر اس کے اوپر ہم نے کرنی ہے ورڈ پریس انسٹال تھوڑی دیر آپ ویٹ کر لیں تو بہتر ہوگا میں ابھی ویڈیو کو پس کر دوں گا میں پانچ سے دس منٹ تک میں ویٹ کروں گا کیونکہ میری جو یہ ڈومین نیم ہے اس کے سرور اپ ڈیٹ ہونے میں پانچ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں تو میں اس کو بیک اپ